آج بعض ہیں وہ بند کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر ان کو حیزہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ باتیں ان کی غلطیں تھیں کیوں ولی کیسا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں یہ کر لیتا ہوں ہے ایک مسئلہ نا پلمبر کو وہ ایک جگہ ممیان کر رہا تھا بندہ کہتا ہے یہ آپ کہتا ہے جی غوث سمدانی کہتا ہے میرا موری مشرق کے اندر ہو میں مغرب کے اندر ہوں اس کا سطر کھولے میں پہنچ جاؤں گا وہ کیسے پہنچیں گے میں نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کر قرآن سے کر لے مجھ سے کیوں کرتا ہے کیسے پہنچیں گے میں نے کہا یہ تو انہیں کبھی نہیں سوچا کہ آصف بن برخیہ کیسے پہنچے شاید میں نے یہ سمجھا پایا نا میں نے کہا آصف بن برخیہ پلک جھکنے سے پہلے تخت کیسے لے کر آئے تو انہیں یہ تو کبھی نہیں کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا دعویٰ تھا نا جب پوچھا گا اے یکمی آتینی بی ارشیہ کون لے کر آئے گا تو کیا انہوں نے دعویٰ کیوں نے کہا کہ انہ میں تو پتہ چلا بعض اوقات دعویٰ کرنا وقت کی ضرورت شاید بات سمجھے یا نہیں آج بات ہیں وہ بند کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر ان کو حیزہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ باتیں ان کی غلطیں تھیں کیوں ولی کیسا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں یہ کر لیتا ہوں ہے ایک مسئلہ نا پلمبر کو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں میں نے کہا ادھر تجھے مسئلہ ہے یا انہ کی ضمیر میں نبی کے سامنے امت ہی کہتا ہے میں کر سکتا ہوں تو میں نے کہا نبی کے سامنے اگر امت ہی کہہ میں کر سکتا ہوں قرآن نکل کر دے تو غوثے پا کہہ دیں میں کر سکتا ہوں تو پھر کیا آرد ہو جائے میں نے کہا وہ قرآن کا قیامت تک تلاوت کرتے چلے جاؤ تمہیں ولی کا پتہ چل جائے گا میں نے کہا مقتدی کے مقتدی کی پاور مانو شاید نہیں مانیں مقتدی کے مقتدی میرے حضور امام الانبیاء سلیمان علیہ السلام مقتدی ان کے مقتدی آصف بن برخیہ میں نے کہا مقتدی کی صحبت میں بیٹھنے والا اتنا مقام پا لے تو امام کا قرب پانے والا پھر جس کے اندر خمیر بھی خمیریں مصطفیہ ہو میں نے کہا یہ سوال ہم سے نہ کر قرآن سے کر اگر اس کا جواب کوئی بنتا ہے تو زندگی لگا سوچ لے ادھر جائے گا تو امام سے جائے گا اس لیے ہر جاں اٹھکال والی نہیں ہوتی